اب جو چار ہیں وہ ایک نزاز کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ الف لامیم سے ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت العدبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم اَحَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَقُوا وَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ صدق اللہ العظیم یہ صورت مبارکہ چھترا نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً تعیم کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن پانچ نبوی میں نازل ہوئی ہے اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے سکایا جا رہا تھا تین سال تک تو یہ ہوا ہے حضور نے جب اپنے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے تین سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا خطرہ محسوس نہیں کیا مکہ والوں نے بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چھٹکیوں میں اڑا دیں استحضاء ہے تمسکر ہے شائر ہے سائر ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ will جو ہوتی ہے کسی کی اگر یہ ان کی جو will ہے اس کو kill کر دیا جائے تو اگر یہ بددل ہو کر بیٹھ جائے محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا جو دائی ہے جو لیڈر ہے اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استحضاء سے تمسکر سے یہ persecution جو تھی وربل تھی زبانی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان ان کے پاس ایمان لے آئے ہیں اوچے گھرانوں کے نوجوان محصب بن عمیر آ گیا ہے اور عثمان ابن افان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نومہ اور فلاں آ گئے ہیں سعاد ابن ابی وقاس آ گیا ہے وہ بھی نوجوان تھے یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آگئے ہیں تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے انہیں مارا جائے انہیں گھروں میں بند رکھا جائے اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے بادے رکھا اور تلود پیا جب آپ نے چاہا اسے زبا کیا اور گھرٹ کھا لیا تو اس میں آپ کو کول کوش ہے کہ یہ مکری کیوں زبا کی تم نے بھئی مکری میری ملکیت تھی اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے جس طرح چاہیں ستائیں ماریں حالات کر دیں کوئی ان پر مقربہ قائم نہیں ہو سکتا ایسا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے تو سب سے زیادہ شرید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ حضرت ملال رضی اللہ تعالی عاظ نے حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالی عاظ پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے وہ قرشی نہیں تھے غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ مکہ میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان اس سے امان لے کر اس کے حلیف کی حیثیت سے جیسے یہ آئے تھے یاسر رضی اللہ تعالی یہ یمن سے آئے تھے بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچہ موجود تھا ان چینوں کا اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس سناقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آگئے اور ابو جہل کا چچا تھا وہ شریف انسان تھا اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیرے کفالت انہوں نے مکہ میں رہنا شروع کر دیا اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکا کر لیا اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ یہ تین کا خاندان تھا وہ جو چچا تھا ابو جہل کا اس کا انتقال ہو گیا اب گویا کہ اس خاندان کی سرپراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ دو کو تو تورچر کے ذریعے سے اور تورچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار نے ببوشکی جو ہے جان بچائی اپنی ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہیں جان بچا لی اور پھر اس پر پشتائے بھی بہت کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے ایک کلمہ کفر انشان کہہ جے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوئی ایمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے بہتر یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید انہیں میں سے ایک ہے خباب الالعرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے یہ بھی کوئی اوچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے ننگی پیچھ کے بل وہ دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیئے گئے پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی خال جو ہے وہ جلی اور پیچھ کی چرمی پگلی اس سے وہ انگاریں جو ہیں وہ تھنڈے ہوئے یہ صورتحال تھا تو وہ حضرت امباد جو ہیں خباب الالعرب رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدد اتنی ایسی ہو گئی کہ لاقابل برداشت ہو گئی تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے ایک دیوائے کے سائے میں کہ ایک طرف کو سایا تھا تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ اس طرح فرما رہے تھے تو ہم گئے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ہمارے لئے دعا نہیں کرتے ہمارے لئے اللہ کو اللہ کو نہیں پکارتے ہمارے لئے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں کب تک ہم شیلیں گے کب تک برداشت کرے گے لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا آپ اس کر بیٹھ دے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لاکر آدھا زمین میں گار دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر تو سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیزنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں مانک دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا زندہ آگ میں جلا جاتے تھے یہ بھی ہوتا تھا تو تم جلدی کر رہے ہو خدا کی قسم کو دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اس سے سوائے اللہ کی کسی کا قوف نہیں ہوگا لیکن بہرحال تمہیں سبر کرنا ہوگا وہ انداز ہے اس رکوع کا یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ انکبوت کا یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت اور انقلابی تحریک ہو انقلابی دعوت ہو اس میں جو آدمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں جائب آتے ہیں لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تب ہی کوئی کام ہوگا وغیر اس سے تو نہیں ہوتا اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے جب یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن گئے ہیں وہ پرسیکیورٹ کریں اور انہیں ستائیں تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں اور یہ اس اعتبار سے ذروت السلام ہے پورے قرآن مجید میں کس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لیکن لشاہین ذروت یا لشاہین سلام ہر شیعہ کی ایک چوٹی ہوتی ہے وَسَنَامُ الْقُرَانِ سُورَةِ الْبَقْرَا قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن یہ کہ قرآن حقیب میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے جو میں نوٹ کرا کر آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ذروہ سلام ہے یہ رقوع جو ہے یہ اس موضوع پر ذروہ سلام ہے قرآن مجید کا اس کا کلائمیکس ہے اس کی چوٹی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا اب دیکھ رہے ہیں اب وہی تیکھا انداز ہے اظہار ناراضگی ہے اظہار خفگی ہے جس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اب یہ تین آیت میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوستو چودہ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اسی کی ہم بضمون آیت جو ہے سورہ علی عمران میں آئی ہے آیت نمبر 142 اسی کی ہم بضمون آیت آ چکے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 16 لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے یہ ہے جڑ اور بنیاد جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے پھر یہ سمجھ یہ کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمائیں ہوئیں ہیں اس آیت کی وہ سورہ بقرہ سورہ علی عمران اور سورہ توبہ میں ہیں حسب الناس اور ناس کہا ہے یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ قول قیمی ہو گئی تھی یہ بھی ایک طرح سے عطاب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تم جلدی مچا رہے ہو کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہ جائے گا ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے ہر ایک کو آزمایا ہے آزمائش کے بغیر ہم نے کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے جو کوئی ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کون منافق ہے کون ضعیف الایمان ہے کون قوی الیمان ہے کون صادق الیمان ہے کوئی کون جہاں جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون واقع تک جانسار مجنو ہے یہ سب کچھ پتا چلتا ہے آزمائشوں سے اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو لازمان اللہ واضح کر کے رہے گا وہ برہن کر دے گا ان کو بھی جو سچے ہیں اور وہ یقیناً واضح کر دے گا نمائع کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں اب اس کے ساتھ ہی دیکھئے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رقوع میں یہ دو آیتیں آئیں ہیں کیونکہ ایک آیت تو حروف مقتعاد پر تھی یہ دو آیتیں آئیں ہیں اس میں تو ایک طرح کی ڈاٹ پڑ گئی ہے صحابہ اکرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سمی شکوا کیا تھا لیکن اب دو آیتوں میں اس کے دل جوئی ہے ان کی یعنی یہ کہ ایک طرف ترہیب ہے تو ترہیب بھی ہے جیسے کوئی شفیق استاذ ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈاٹتا بھی ہے کوئی گھرکی بھی دیتا ہے کوئی جھرکی بھی دیتا ہے کسی وقت مارتا بھی ہے سوزا بھی دیتا ہے لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ ضائع بھی کرتا ہے تھبکی بھی دیتا ہے پھر اس پر ہاتھ لگتا ہے تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ حدیث میں آیا مخلوق اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے کنبے کی حتیت رکھتی ہے تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سردنش کی اور اظہار ناراض کی اظہار خب گئی اب دو آیتیں دیکھئے کیا سمجھا ہے گمانتیاں ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے اب ابو جہل جو مار رہا ہے حضرت یاسر کو مار رہا ہے حضرت سمیہ کو مار رہا ہے ٹاٹسل کر رہا ہے یا جو بھی عمیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ کوئی سختیاں کر رہا ہے گلے میں برسی ڈال کر اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کی طریقے سے گسیتا جا رہا ہے برکتی گلیوں کے اندر اور بڑی تفتی ہوئی گلیاں ہیں اور اوپر صورت آنگ برسا رہا ہے اور سیدھا لٹا لیا گیا ہے انہیں دنگے پیٹ اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں ہیں اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی ان کے زخموں پر برہم رکھا جا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے ایک وقت آئے گا چنانتے خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے غزبہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے تیب کر لیں قتل نہ ہونے دیں تیبی ہو جائے تاکہ پھر یہ کھدیہ دے کر چھوٹ سکے لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر تو پورا غصہ انہوں نے اس کو دتارا ہے اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکہ میں بارہ برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے بازے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ عمیہ ابن خلف اور اسی قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے لیکن بل آخر پکڑیں گے انہیں تو انہ بس شرب بکلہ شدید وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دل جوئی کے لیے من کانا یرجو لقا اللہ فَإِنَّ عَدَلَ اللَّهِ لَعَات جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امید وار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو شیطان یہ بستانہ کہیں تمہارے دنوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پھتا نہیں آخرت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب آخر جان مال تو ساری یہاں دینی ہے دنیا میں دینی ہے جنت ملے گی آخرت میں تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے نو نقد میں تیرا ادھار یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے سودا ادھار کی جنت ہے یہ اور تم دنیا کے اندر اپنا سر کچھ لٹا رہے ہو تو ایسا نہ ہو تمہیں یقین لکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری انتمام ایسار اور قربانی کی جو تم دے رہے اس کے دین کے لیے اس کی توحید کے لیے اس کا بھرپور تمہیں صلح دے گا وہو سمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پہشیدہ نہیں اب پھر ایک درہ سوڑے سے سردنش کی آیت میں آگئی دو آئین تھی سردنش کے انداز میں دو دل جوئی کے انداز میں اب پھر ایک پھر سردنش کا انداز ہے وہ کیا ہے دیکھو اگر تم کو قربانیہ دے رہے ہو تکلیف اٹھا رہے ہو ایسار کر رہے ہو تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے تو مگر اللہ کے لیے اللہ کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دے رہا یہ احسان مانو منت منح کی خدمت سلطان ہمی کنی اس کا احسان نہ دھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی منت سناسزو کہ بخدمت بداشتر اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو وَمَن جَعَدَ فَإِنَّمَا جُدَائِدُ اللَّفْسِ اب دیکھ رہے گی کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں انسانی احساسات ہوتے ہیں اس طرح کی خیالات آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَغَلِيُّنَّ عَلِيُّنَّ عَلَمِينَ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے گنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا عَلِيُّنَّ عَلِيُّنَ اب ایک آیت آرہی پھر دل جوئی والی اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان کے تقاضے پورے کریں گے ثابت قدم رہیں گے اِن مصیبتوں کو جہ لیں گے لَنُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِنْ ہم لازمًا دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہمیں ہٹا دیں گے اور وَلَلَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ آیت ابتیم کے اندر بھی دو مرتبہ وصیغہ آیا اب یہاں جو آیا لَلُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ لازمان ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے وَلَلَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَالُوا يَعْمَلُونَ اور یقید البدلہ دیں گے انہیں بہت اندہ ان کے عامال کا وَبَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ اب ایک مسئلہ اور تھا عملی جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے جو ان میں سے نوجوان تھے اب ان کے لئے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہیں تمہارے حقوق ہیں تمہارے حقوق ہیں ہم نے تمہیں پالا پسا ہے لہذا ہمارا حکم مانو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑو چھوڑو اس کو دین کو کیوں اس میں لگے ہوئے ہو آخر تم ہماری اولاد ہو ہم نے تمہیں پالا خاص طور ماں حضرت سعید ابن ابی وقاس کی والدہ والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے نازو نام میں پالا تھا اب اس کے بعد مرن برکت لیا اس عورت نے ماں جو تھی حضرت سعید ابن ابی وقاس کی اگر سعید اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو حالات کر دوں گی بڑھ جاؤں گی نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیو گی اب دیکھئے اس نوجوان سلیم الفطر نوجوان جو ایمان لائے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے نوجوان ہے ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں والدین کا اس ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں چار جگہ میں نوڑ کر آیا ہوں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق تکرا جائیں والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں والدین بھی ان کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو کیا کریں فرمایا ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی وسیعت ہم نے کی ہے بار بار کی ہے لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں تم سے جہاد کریں اب دیکھئے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لئے آ رہا ہے جہاد جد و جوت کرنا کوشش کرنا دباؤ ڈالنا کہ میرے ساتھ تم شرک کرو اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی نہیں فلات کو تیرے ہوما تو ان کو کہنا نہ مانو گویا کہ یہاں وہ اپنی لیمٹ سے ایکسید کر رہے ہیں والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد اللہ کی حقوق سے پہلے نہیں اللہ کا حق فائد ہے لہذا اس معامل میں اللہ کا دین ہے اللہ کا حقوق وہ مقدم رہے گا والدین کا حقوق دوسر نمبر پر ہوگا ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ درانش کرنا بات کرے ڈپٹ کر بات نہ کرے خیلتان کرنا کرے اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا عبتے یا عبتے یا عبتے وہ ابا جان امی جان آپ دیکھئے میرے لئے مجبوری ہے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں نرمی کے ساتھ تمہیں جس طریقے سے بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں بالدین سے کٹ رہے ہیں بھائی سے جدہ ہو رہے ہیں اب یہ عطبہ ابن ربیہ جو بہت بڑا سردار تھا ان کے بڑے بیٹے جو ہے خزیفہ ابن عطبہ وہ ایمان لے آئے اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا ہے میدان جنگ میں باپ کے ساتھ رضبہ بدر میں جو پہلے جو تین جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا ملید بن عطبہ غالب نام تھا تو بھائی بھائی سے جدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو جڑے بھی تو ہو اب تم محمد سے جڑ گئے ہو اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے اب ایک نئی برادری موجود میں آ رہی ہے یہ تمہارے اصل بھائی ہیں یہ دعا جو دین کے اندر بھائی ہیں جو نظریاتی بھائی ہیں جو ہم مقصد بھائی ہیں یہ ہے تمہارے اصل ابعزیز تو اللہ تعالی نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فرام کی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَبِلُوا صَالِحَاتِ لَلُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور دیکھ عمل کریں انہیں داخل کریں گے صالحین میں اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا سینے سے لگایا اور جیسا کہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں حضور کو اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے در آپ نے توازو آپ اے محمد آپ توازو اتیار کیجئے ان کے سامنے اپنے کندے جھکائیے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ الْمُومِنِينَ اور وَقْفِزْ جَنَاحَكَ الْمَنِ تَبَعَكَ مِنِ الْمُومِنِينَ دو دفعہ آ چکا سورہ حجر میں آ چکا سورہ تہب آ چکا تو گویا کہ یہ اللہ تعالی نے اپنا احسان بتایا اور پھر آخرت میں اُنْ آئَكَ مَعَلَّذِينَ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ان کے لئے فاقت حاصل ہوئی اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَابَنَّا بِاللَّهَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آئے اللہ پر اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں کوئی فریب نہیں ظاہر بات ہے کہ مکہ میں کوئی فریب کے لئے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا لیکن یہ کہ مکہ میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لائے اس کو بار پڑھنی شروع ہو گئی تو اس میں خام خطہ ہے کے لئے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کا ایک کو لائے گا لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں جیسا کہ میں بارہ آف شرص کر چکا ہوں کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں کچھ کم ہمت ہوتے ہیں باہمت لوہیں کہ جو ایمان لائے اب حرچے بادہ باد حد جو ہو سو ہو ما کشتی دراب انداختے ہیں جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں جو ہو سو ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی گھمراہ اٹھتے ہیں اب ان کو بتایا جارہا ہے جو دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثبوت اپنا دیا تو اس کا نتیجہ کیا لکھ لے گا تمہارا کیا انجام ہوگا اب وہ ضرور ہے کہ اس میں ان کے لئے پھر تحدید ہے وَمِنَ النَّاسِرَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ عَمِنَ اللَّهِ فَإِذَا اُوزِيَ فِاللَّهِ جب اللہ کی راہ بے اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو عیزہ پہنچائی جاتی ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے اُنھے ٹوٹر کیا جاتا ہے جہاں لہ فطمت اللہ سے کہا عذاب اللہ تو وہ لوگوں کی طرف سے دالی ہوئی فطنے کو آجمائش کو یہ ایسے اُس سے گھبرا ہوتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب تک گھبرانا چاہیے کم ہمتی ہے وَلَا اِنجَا نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَا اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آجائے صورتحال تبدیل ہو جائے فتح آپ کو مل جائے سورہ بقرہ میں آ چکا سورہ حج میں آ چکا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْمُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَ اَصَابَهُ خَيْرُ لِقْمَانَّ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتُ فِتْنَةُ الْإِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسَدَ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ وہی کردار پھر یہاں پر آگے آئے کوئی کہا کہ ابھی مان لے آئے لیکن جب تکلیف آئی کوئی مسئیبت آئی تو ایسے گھمرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب تک گھمرا لنے چاہیے لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نفرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھے تھے آپ کے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ مِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو تمام جہانوالوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے دل مضبر ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھئے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا تم نے ابھی نپنی والنڈی بڑھ ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کرلو فوری طور پر علاج کرلو ابھی ٹی وی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے فرسٹیج میں ہے علاج کرلو لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت بھرواہ نہ کیس کی اور یہ بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہیں لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے یہ تو پھر منافقت سے اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے یہ تین پرابلم ہے یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دماؤ گار رہے تھے یا وہ کم ہمت لوگ جو ان عزاؤں سے گھبرا رہے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے کہاں اپنے کیریئر برباد کر رہے ہو اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے تم جا رہے تھے تم کس کام میں پڑ گئے ہو اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا کیریئر تھا تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورزلا دیا دیکھو ہمارے راستے پر چلو راستہ صحیح یہی ہے ہم آخر موڑے لوگ ہیں ہمارا تجربہ ہے ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی اور اچھا اگر اللہ کے ہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دیں ہیں تمہارے گناہوں کا بوجہ ہم اٹھا لیں اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو چلے آو انہی راستوں پر ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجہ تمہارے گناہوں کی صدا ہم بھگت لیں گے اور نہیں ہیں وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی وہ جھوٹ بول ہوئے ہیں البتہ وہ اٹھائیں گے لازم اور یہاں پھر وہ لغزایا والعظمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور جو جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہ مزید بوجھ ہوں گے لیکن اید غجوانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہیں وہ لی رہ سکے گے وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے اور ان سے لازم باس پرس ہوگی قیامت کے دن جو افتراء وہ کرتے رہے تھے جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے جبکہ لا تذر و واضرت تم بھی دن اخرى قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے یہ تیرہ آیات بلکہ یہ کہ اگر حروف مقتعات نکال دے تو بارہ آیات یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں جیسے کہ پتھر پر کھوٹ دیا جائے اس کا نفس ہو جائیں سورہ انقبود کے کل ساتھ رکوع ہیں پہلا رکوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقابات میں سے خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو اس دور میں جبکہ پرسیکیوشن ہو ستایا جا رہا ہو مشکلات آ رہی ہو قربانیاں دینی پڑے تو اس کے جتنے بھی مسائل وعدہ ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس حکومے آ چکی ہے اس لیے میں نے اس پر زیادہ بخصرف کیا ہے جو عام طور پر دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب جس آپ کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں چند دنوں سے اس کا جو پانچ ماہ حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ قبوت کے پہلے رکوع پر مشتبی ہے اور یہ اس حصے کا یوں سمجھئے کہ بمنزلہ فاتحہ ہے اس حصے کے لیے اب جو بقیہ چھے رکوع ہیں امتین میں امباؤ الرسل کا معاملہ آ رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو امباؤ الرسل آ رہا ہے تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤن میں جو مسلمانوں کا مسائل درپیش ہیں اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی جن مسائل سے دو چار ہیں اور جو کچھ کے کشا کشت جو ہے مکہ میں ہو رہی ہے اہلِ کفر اور اہلِ ایمان کے ماں بین تو اس کے یوں سمجھئے between the lines وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں پھر جو بقیہ تین رکوع رہ جائیں گے ان تین رکوعوں میں دو لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں ایک لڑی میں خطاب ہے مشتقینِ عرب کی طرف اور ایک لڑی میں جو اہلِ ایمان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جو ان مشکلات سے دو چار تھے وہاں بھی پھر گن کر دس ہدایات ان کو دی گئی ہیں لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونی کے وجہ سے لڑیاں وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا جیسے کہ سورہ بقرہ میں میں آپ کو بتا چکر ہوں یا سورہ نسا میں ولقد ارسلہ نوحہ نے لا قوم ہی اور ہم نے بھیجا تھا نوحہ کو اس کی قوم کی طرف فَلَبِسَ فِهِمْ أَلْفَ سَنَّةِ مِنْدَا خَمْسِينَ عَامَا تو رہا ان کے مابین وہ ایک ہزار برس سے صرف پچاس برس کم سارہ نو سو برس حضرت نوحہ کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں اور جیسے کہ سورہ انام میں آیا تھا اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وہیں یقذبو کا فقط کچھ زبار رسول من قبل تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے انہوں نے صبر کیا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے نوحہ نے علیہ الصلاة والسلام سارے نو سو برس تک سبر کیا تو اے مسلمانوں تم سوچو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے دور بھی سال بحر کبھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فاخت اہمت طوفان وہم ظالمون تو اس کی قوم کو حضرت نوحہ کی قوم کو آپ اگرہ طوفان نے اور وہ ظالم تھے بناہگار تھے فانجینا ہوا صحاب السفینہ تھے تو ہم نے بچا لیا اس کو وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اس سے ہم نے بنا دیا تمام جہانوالوں کے لئے ایک نشانی وَإِبْرَاہِمَا اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو اس قالعہ دے قوم ہی جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے عَبُدُ اللَّهَ وَالْتَّقُوح اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو ذَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سو اگر علم رکھتے ہو اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا جن کو تم پوجھ رہے اور اللہ کو چھوڑ کر یہ تو صرف کوئی بت ہے ان کے تھان ہے جو تم نے بنا لیے ہیں وہ تخلقورہ افقہ اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی سند نہیں ناقل میں اور نہیں کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں اِنَّا لَذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ رَيْكُمْ رِسْقًا یہ لوگ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رسک نہیں دینے کا اختیار رکھتے فَمْتَغُوا اِنَّا لَاہِ بْرِسْقَ تو رسک غلاش کرو اللہ کے پاس اللہ سے مانگو رسک اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی نرخواست کرو اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لئے دعا کرو وَعْبُدُوْهُ اور اس کی بندگی کرو وَاشْكُرُوْ لَهُ اور اس کا شکل آدھا کرو الَيْهِ تُرْجَعُونَ یقیناً اسی کی طرح تم لوڑا دیے جاؤ گے اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر کر طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ مور دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرقین مکہ کی درمیان اب ذکر اس کا ہو رہا ہے وَلی تُقَذِبُو اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے اَوَا لَمْ جَرَوْ كَيْفَ يُبْدِ اللَّهُ الْقَلْقَ سُبْا يُوِدْهُ کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالی تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا اِنَّ ذَالِكَ عَلَهِ يَسِيرُ اور یہ اللہ تعالی پر بہت آسان ہے قُلْ سِرُو فِي الْرَرْدِ فَنْذُرُو اور تو ان سے کہیے کہ گھوم پھر زمین میں اور دیکھو کیفہ بدال خلق کیسے اللہ تعالی پہلے تخلیق کیا ہے اس لئے خلق کو سُبْ مَدْ لَهَ يُوْشِيُ الْنَشْتَ الْآخِرَ پھر اللہ اُٹھائے گا یا اُٹھاتا ہے دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر اگری پھر فنس رہا گئی پھر فسل آگئی یہ تو ایک سائیکل کر رہا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالی دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا نشت آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کی اختیار میں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا قُلِ شَيْنِ قَدِرِ اِقِنَ اللَّهَ هَرْ شَيْتَ پر قادر ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے وَمَانْ تُمْ بِبُوْ جِزِرَةِ فِي الْأَرْضِ اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں وَلَا فِسَوَا نَا عَسْمَان میں نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِمْ وَلِيِّ مَلَا نُسِيرُ نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ ہمایتی یعنی اللہ کے مرے اللہ کے مقابلے میں یہ دون کا لفظ بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں کیا معنی ہے اس کانٹیکس میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا نہ کوئی حمایتی نہ مندگار وَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ يَاہِ وَلِقَائِهِ اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا اولائے کا ییسو بن رحمتی یہ وہ لوگ ہیں جو میری ذہمت سے مایوس ہو چکے ہیں وَالَعَيْتَ لَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمِ اور ان کے لئے اغدرناک عذاب ہے یہاں یہ جملہ بہتردہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا اللہ انقالو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اختلوہ اوحر رکوہ اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو فَانْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّاتُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لِهُنِ نِجَاتِ دِی آگ سے اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَقَالَ اِنَّمَا تَخَصُّ مِنْ دُنِ اللَّهِ اَوْسَادًا مَبَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بُط بنا رکھے ہیں انہیں پوچھتے ہو یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تم بھی عوارے ہو تُگر میرے متدبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری ہماکت ہے لیکن تم کیوں چمتے ہوئے ہو مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنِيَا دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمتا رہی ہیں اب کیا کریں ہماری قوم ہے ہماری برادری ہے ہمارا خاندان ہے وہ سب یہی کر رہا ہے میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے اکیلہ آدمی کیسا رہے یہ چیزیں ہیں جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہے جیسے عصویت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصویت نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے یہ عصویت ہی نہیں بلکہ یہ کہ یہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں کہ تمہارے آباؤ اجداد میں جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے تم نے اپنے دیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ تو اس کا سبب صرف ایک ہے وَقَارَ اِنَّمَ تَخَصُّ بِذْنُ اللَّهِ وَقَارَ اِنَّمَ تَخَصُّ بِذْنُ اللَّهِ وَقَارَ اِنَّمَ تَخَصُّ بِذْنُ اللَّهِ تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے اس کے نتائج بھی اور لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی طرح ہم کسی طرح راستے پر آ گئے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہماری دوستیاں ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ہمارے کاروباری تعلقات ہیں یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے محفادات بھی اس میں شابر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے جو ہے وہ تین چیزوں کا بندوست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر تو جو خلا پیدا ہوا وہ تین چیزوں سے پور ہوا نمبر ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا یا پیرہ تورات کر لیا ایسا نہیں گئے کر لیا تھا نمبر دو ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا استعمام کر لیا ایسے لوگ اٹھاتے لئے نبی تو نہیں ہوں گے وہی نہیں آئے گی لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھوچ کیوں کہ ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے دین کی اصل قائد کے طور پر متوجہ کریں گے اور تیسے رہی ہے کہ این جبعات ضرور قائم رہے گی حق پر لا تضالو فی امتی طائفت القائدین الرحق اب ہوتا کیا ہے ایک صدی میں کوئی ایک مجددین اٹھا اس لئے محنت کی کوشش کی جد و جہود کی کچھ لوگ اس کے گرد آگئے جمع ہوگئے آوان و انصار ہوگئے وہ ایک جماعت بن گئے لیکن یہ ہے کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کر دیں کہ یہ دعوت صحیح ہے لیکن ان کی اولاد اب اس لئے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عصب میں اس جماعت کا ایک ہلکہ بن گیا اس کے آپس کے دوستیاں ہیں تعلقات ہیں لین دین میں یہ رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں لہذا وہ ایک فرقے کی شکر اختیار کر لیتے ہیں اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے اور پھر کوئی اللہ کا بندہ اسی کام کو اثر لو شروع کرتا ہے یہی ہوتا آیا ہے اسی لئے ہر صدیم مجندرین اس لئے کہ تیسری نسل میں آ کر راوت جو ہے وہ لازم ان اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قضنی سم اللہ دین یلو نہوں سم اللہ دین یلو نہوں بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور پھر وہ جو میرے باز ہیں اور پھر وہ جو ان کے باز ہیں تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے ہمارے ہاں بھی آیا ہے جب حضور کی قائم کی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص ہے جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے یہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر شخص کو ہر دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے کسی جماعتی عصبیت جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے قَالَا اِنَّمَ تَقَسُمْ اِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَاً مَوَدَّتَ اَبَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنِيَا سُمَّا يَعْوَا قِيَامَتَ يَكْفَرُ بَعْدُكُمْ مِبَعْدٍ پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کروگے ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں بڑا گش جوڑ ہیں وَيَلَانُوا بَعْدُكُمْ مَعْدُكُمْ مَعْدُكُمْ تم میں سے باز دوسروں کو لانت کریں گے وَمَا بَعْدُكُمْ النَّارُ وَتُمْ سَبْكَا ٹھِکَانَا ہوگی آگ وَمَا لَكُمْ النَّاسْرِينُ اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لئے بنت کرنے والے فَآمَنَا لَهُ لُوت تو حضرتِ لُوت باندے آئے حضرتِ ابراہیم پر وہ ان کے بھتیجے تھے وَقَالَ إِنِّي مُحَادِرٌ لَا رَبِّ اور حضرتِ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کر رہا ہوں وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف قرآنِ مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا پیسے ان کو حلاک کیا گیا کیا ہوا واللہ وعالم اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِ اِنْ يَقِينًا اللَّهُ تَعَلَىٰ ذَبَرْدَسْتَ حِكْمَتُ وَعَلَىٰ وَبَابْنَا لَهُ عِسْحَاقُ وَيَاقُوب اور ہم نے اسے عِسْحَاق جیسا بیٹا دیا یاقُوب جیسا پوتا دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُلِّيَتِهِ النَّبُوتَ وَالْكِتَاب اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی یہ نوٹ کر لی جائے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے حضرت عبراہیم کے بیٹے حضرت عساق ان کی نسل کتنی تھی کہاں کہاں گئی ہے تورات میں تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں اور حضرت عساق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا یا نہیں تھا عیسو تھا مثلا تو وہ عیسو کہاں ہے اس کی اولاد کہاں گئی اس طرح بنی کتورہ کئی بیٹے تھے حضرت عبراہیم کے حضرت کتورہ سے تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہیں حضرت شعب جس سے نسلی میں آئے ہیں مدین کی اولاد باقی کہاں گئے تو اسی طریقے سے یہ قیوز اور حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے جیسے کہ میرا گمان ہے کہ اس دستان میں بھی آئی ہے نہ صرف یہ کہ وہ سکتا ہے کہ حضرت عساق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہیں برہما برہمن 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 ابراہیم سے تعلق اچھنے والا برہمن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس طرح مناسبت موجود ہے واللہ وعالم یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اگلہ یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے بڑا عالم ہو اور وہ لائبریریاں جو ہیں کھندالے اور پرانی تاریسیں دیکھیں شاید ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی طبیل عرصے تک وہ نبوت اور کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں پھر آخری نبوت اور رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہم نے اسی عجل جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور یقین وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں وَلُوتًا اور ہم نے لوت کو بھیجا اس خالد اِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہ جو قوم کہا گیا مجازن حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی حضرت لوت کے لئے ان تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف یہی ایک استثناء ہے ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی میں سے بھیجا گیا لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا اس لئے آمورہ اور صدوم کی بسکیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطیجے ہیں اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ تم لوگ بڑی بے حیائی کا اتقاب کر رہے ہو بَا سَبَقَكُمْ بِهَا بِنَحَدِمِنَ الْعَالَمِينَ تمام جہانوالوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ وِدَالَ چاہ تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے وَتَاتُونَ السَّبِيلِ اور راستہ بارتے ہو یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کی ملاد سے تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کارٹ رہے ہو وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ لُمُنْ کر اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا اتقاب کرتے ہو یہ ان کی بے حیائی کی اور جھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی اِلَّا اَنْ قَالُوْ سِوَا اس کے کہ انہوں نے کہا اِتِنَا بِعْذَابِ اللَّهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اے نُوت اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آو قَالَ رَبِّن سُلْمِي عَلِ الْقَوْمِ الْحُفْسِدِينَ تو حضرتِ اللوت نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کی خلاف وَلَمَّا جَاتْ مُسُلْنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر بشارت لے کر حضرتِ عصاق کی بلادت کی قَالُوا اِنَّا مُحْلِقُوا اَحْلِ حَذِي الْقَرِيَا انہوں نے کہا کہ ہم حلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو اِنَّا اَحْلَحَا قَالُوا ظَالِمِينَ یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہگار ہیں قَالَا اِنَّا فِيهَا لُوتَا حضرتِ عبراہیم نے کہا اس میں تو لوت میں تو ہے اسی بستی کے اندر قَالُوا نَحْنُ عَلَمُ بِمَنْ فِيهَا انہوں نے کہا وہ خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں لَنُنَجْيَنَّهُ أَحْلَهُ الْمْرَاتَا ہم اسے بچا لیں گے نجاز دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے قَانَتْ مِنَا الْغَابِرِينَ وہ ہوگی رہ جانے والوں میں وَلَمَّا آن جَاتْ رَسُلُنَا لُوتَا اور جب وہ ہمارے اینچی جو ہیں وہ پہنچے حضرتِ لُوت کے پاس سی عَبِهِم ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے وَزَاقَ عَبِهِمْ ذَرًا اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وَقَالُوا نَحْنَا لَا تَخَفْ مَنَا تَحْظُمُ انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں اِنَّا مُنَجْجُوْقَ وَاَحْلَقَ ہم تو آپ کو نجات دینے کے لئے آئے ہیں اور آپ کی بھر والوں کوئی نمراتہ کا سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہیں اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَحْلِ حَذِحِ الْقَرِيَةِ دِجْزَ مِنَ السَّمَاءَ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت ایک عذاب آسمان سے بیما کانوی یا فسکون پر سبب اس فست کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَةً بَيَّنَةً اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جبکہ قرآن نازل ہوا ہے ایسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار میں گزرتے ہو ان بستیوں کے کھڑرات کے اوپر سے بَيَّنَةً لِقَوْمِي يَاقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کاملے اور دیکھو آخرت کے دن کی قیامت کے دن کی انتظار میں رہو امید میں رہو وہ قیامت کے دن آ کر رہے گا وَلَا تَعْسَوْفِلْرْدِ مُوفِسْتَدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو وَقَدْ زبُو ہو تو انہوں نے اس تن جھٹلا دیا فَأَخَدْ تَمُو رَجْفتُو تو انہیں آ پکرا ایک زلزلے نے فَاسْبَحُ فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہے گئے اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے تمہارے لئے واضح ہیں کہاں رہتے سیئے کہاں آباد تھے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے آمال کو مشرکانہ فال کو مضیر کر دیا تائزیم مغند سے خوش تھے اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے سرات مستقیم سے جو سرات توحید ہے اس سے وقانو مستفسرین حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار بہت غور کرنے والے سوچنے والے بڑے دانشور تھے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج پل کے سائنس دان ہیں کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی سب کچھ دیکھ لیا اللہ نظر نہیں آتا کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے ہیں کتنے ٹریلین ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ موجود میں آگے ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرح منتخل نہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں ایک آنک کھلی ہے ایک آنک بکندھی ہے تو ہنگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستفسرین یعنی استفسار جو ہے باب استفاد دیکھنا بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے مشاہدہ کرتے تھے افضل کرتے تھے سب کچھ تھے باقی سب کچھ نظر آیا انہیں دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کا مال کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بس پیدا ہونا کھانا پینا جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا is that all is that the end of our existence کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا تو کیا زندگی ہوئی عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا وقت تو گزر گیا بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا لڑکپن ہے اس کے بعد نوع جوانی ہے اس کے کچھ اپنے ہی اور اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں جب ذرا ہوس اور شعور آیا ہے ایک ذرا ہوس میں آنے کے خطاکار ہیں ہم اور اس کے بعد صرف بڑھا پا آ گیا اور اس کے بعد جو ہے بس یہی زندگی ہے یہ اشنف المخلوقات ہے یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے نہیں اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے دناؤ جاویدان پہ ہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی وہ زندگی تو عبدی ہے یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے اسے ایک امتحانی وقفہ ہے تین گھنٹے کا نہیں تیس سال کا سی بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کونٹیٹیٹی فرد ہے کونٹیٹیٹیو نہیں وقارون و فرعون و حامان اور حلاق کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی وَلَقَدْ جَاہُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح تعلیبات لے کر فَاسْتَقْبَرُوا فِالْلَرْضِ انہوں نے زمین میں تکبر کیا وَمَا کَانُوا صحابقین لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے فَقُلَّنَ خَزْنَا بِذَنْبِهِ ہم نے سب کو پکڑا ان کے دناہوں کی پائداش میں فَمِنْهُمْ مَنَرْسَلَّا عَلَيْهِمْ حَاسِبَا تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا وہ ہوا جو ہے ان پر پتھراؤ کر رہی تھی تو یہ قومِ لوت پر بھی ہوا ہے اور بعض عزات کے رضی قومِ عاد پر بھی ایک ایسی تیز آنڈھی آئی ہے ساتھ راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا اٹھا کر پٹھا ہے اور اس میں وہ کنکر بھی تھے وہ بلیٹس کا کام کر رہے تھے اور اس نے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے بیزائز کا تو یہ سب کے ساتھ ہلاک ہو گئے فَمِنْهُمْ مَنْ عَرْسَلَّا عَلَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ عَسَدَتُ سَيْحَا اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ایک چنگھار نے آ پڑا آ پکڑا یہ سمود اور اہلِ مدین تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَدْ نَعْبِهِ الْعَرْضِ ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا یہ قانون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَرْقْنَا اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا اور غرق کرنے کے دو طریقے ہوئے ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی قوم نوح جہاں تھی وہی غرق کیا وہی کا وہی لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاعود اشکر کو ان کے محل سے نکال کر ان کے شہروں سے نکال کر لاکر اور سمندر میں غرق کیا وَمَا قَانَ اللَّهُ لَيَسْلِمَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ اُن پر ظلم کر دے والا نہیں تھا ولیکن قانون انفسوں یزلمون بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُّونِ اللَّهِ اَوْلِيَاكَ مَسَلِ الْعَنْقَبُوتَ یہ بھی اس حصے کی انتین لکوں کی بڑی اہم آیت سے تمثیل ہے مثال لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے یہ حمایتی گیر مرائی بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہماری دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ اس کی کرپا چاہیے اس کی نظرِ کرم ہو یہ ہمارے جو اوریاں اللہ ہیں دورا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی مادنی اعتبار سے بھی اور یہ جو بھی کاؤز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ ہماری حمایتی ہے یہ ہماری بدل کریں گے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے مثل اللہ تخبو من دون اللہ اولیاء کا مثل الانقبود جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے کسی اور پر توقل ہے کسی اور پر سہارا ہے امریکہ ہماری مدد کرے گا وہ جو کچھ سنکتر میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا اس کو سہارا نہیں بنایا مثل اللہ تخبو من دون اللہ اولیاء کا مثل الانقبود اتخابت بیتا یہ بکڑی بھی تو ایک گھر بناتی ہے جالہ بناتی ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ الْبَیْتُ الْاَنْكَبُودِ اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ جس جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شیح ہے ہی نہیں وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ غبردست ہے حکمت والا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِ بُحَا لِلْنَاسِ وَمَا يَاقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگ کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ سماوات واللرد اللہ تعالی نے آسواد والزمین تخلیق فرمائے بالحق حق کے ساتھ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَایَةً لِلْمُومِنِينَ یقیداً اس میں نشانی ہے اہلِ ایمان کے لئے اب یہ جو بقیہ تین رکو ہیں اکیسوے پارے میں آرہے ہیں یہ جیسے کہ میں نے اکیسوے دو لڑیوں ہیں بٹی ہوئی ایک لڑی ہے خطاب اہلِ ایمان سے یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہرات خطاب بھی ہے یا عبادی اللہذین آمنو یا ایوہ اللہذین آمنو جو مدنی صورتوں میں خطاب کا سیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہرات خطاب کیا ہے لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ دس احکام اور دیئے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لئے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں اس کی تحریک میں اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں ان کے لئے مسائب ہوں مشکلات ہوں تکالیف ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کے لئے کیا ہدایت ہے سب سے پہلے ہدایت سو ہدایتوں کی ایک ہدایت تلاوت کرتے رہا کرو اس سیکید وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کحف میں بھی تلاوت کرتے رہا وہی بات سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے اللہ پر جتنا یقین ہوگا اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی سبر کرے گا وَسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے ترفو بے ادیکم وطرفو بے ید اللہ اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آت مانتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھا کرو اتنا ماہویہ کا الیک من القداب وَاقِمِ السَّلَا اور قرآن کے بعد نمبر دو نماز قائم کرنا یہ نماز میں اقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ یہ سورة تاہا میں ہم پڑھائے ہیں حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ تور پر اقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اِنَّ سَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَاحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اور جان دو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہیں یہاں ذکر کو علیہ دا نہ سمجھیں یہی ذکر ہے قرآن جو از ذکر ہے ہم نے سورہ حجر میں دیکھا نمبر دو اقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر نماز ذکر کے لیے ہے ایک تیسری چیز کیا ہے ادیعِ معصورہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے نکل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے کبڑے بدرے دعا ہے ہر کام کام کیجے لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہری رشتہ قائم رہتا ہے چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے حرمائے ہیں یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبت یہ بھی ذکر ہیں تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں صرف کسی ایک شئے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہیں دیکھ ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے اتلماؤ یا علیکم من الكتاب واقعی صلاة انہ صلاة تنہان الفاشاء والمنک ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ایک تو یہ ہدایت ہو گئی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو دوسری ہدایت جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو خوبصورتی سے کرو بات کو سمجھانے کے لیے کرو ان کی توہین نہ ہو ان کے جذبات کو آپ بھٹنے نہ دیں ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیوں تک تو کوشش کریں کہ وہ بھٹکے نہ باقی بھی وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے امدگی کے ساتھ کرو سوائے ان کے جو جلمے سے نائنصافی پر تل گئے ہو اب یہ استثناء جو ہے دو معنی میں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ بھٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا وَقُولُو لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو تاکہ اب اس پر جو سمجھ یہ ہے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے مسلمان سو گئے ہیں بھول گئے ہیں اپنے سمجھ کو انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے قولو آمنہ باللزی از دلائی لینا وانز دلائی لیکم ان سے کہو بھئے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تو ہماری طرف نادوی کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نادوی کیا گیا اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانا اپنا سر جھکا چکے ہیں وَقَدَالِتْا عَمْدَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانبی کتاب نادل کی ہے فَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے جہود اور نصارہ ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لائے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفت کی شکل میں اور مکہ والوں نے انہیں ستایا بھی استعظام کیا لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے عیسائی تھے اور اب محبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو دو رہا جر بھی ہے بر رہ تین وَمِنْ هَاُوْلَائِ مَئِوْمِنُوْبِئِ اور ان میں سے یعنی مشرقین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اور بھی لارہے ہیں یا لائیں گے وَمَا يَجْحَدُ بِعَایَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر ارگائے ہیں اب ایک اور دیکھئے دلیل اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری دوری آگئی جس میں روح سکن جو ہے مشرقین کے ساتھ ند و قدع والی بات ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُمِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِنْ رہے نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ پر ناظر ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں آپ نے تاریم حاصل کی نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں وَلَا تَخُطُّهُمْ يَمِنَيْنَيْكَا نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے اِذَا لَرْتَابَ الْمُرْتَلُونَ تو اس شکل میں تو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی شک کرنے کی بجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے مرس کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں اب ان کی زمان جو ہے مجھ گئی ہے قلم جو ہے وہ مجھ گیا ہے لہارہ آپ قرآن جیسی سے بھی تصنیم کر لی انہوں نے اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں اے نبی آپ تو نہیں پہا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينَكَا نَا آپ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے لکھتے تھے اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی بلکہ یہ تو آیات بیانات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِيَآیَاتِنَا إِلَّا ظَالِمُونَ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَا عَلَيْهِ آیَاتٌ مِنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نادری چیز آتی ان کے اوپر کوئی نشانی آئیں ان کے رب کی طرف وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرُ مُبِينُ اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اولا مَيَتْفِهِمْ أَنَّا ظَالَا عَلَيْكَوْا کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نادری کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کیا یہ قرآن موجزہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسے ایک صورتیں بنا لاؤ دس صورتیں بنا لاؤ کیا یہ موجزہ نہیں ہے کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں اولا مَيَتْفِهِمْ تو کیا یہ نشانی ہم کے لئے کافی نہیں اگر تو حق کا تعلیم ہو اداعیت کا تعلیم ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے اولا مَيَتْفِهِمْ أَنَّا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے تذکیر ہے ان لوگوں کے لئے جو مانتے ہیں کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے اور اگر پہلے سے ایک وقت معینت ہے نہ ہو چکا ہوتا لجاؤہم العذاب تو پھر ان پر عذاب آس چکا ہوتا وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ بَقْتَةً اور وہ ان پر آئے گا تو اشانک آئے گا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یا ستاجلولہ کا بالعذاب یا نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے نوٹ کیجئے بہت لطیف بات ہے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وَإِنَّا جَهَنَّمَ مُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے بعد دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصلہ کر دیا آؤ شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو تو اس طریقے سے وہ کیونکہ دیر برے ہی ہے جہنم نظر نہیں آ رہے وَاللہا حقیقت میں تو جہنم ان کا احطہ تر چکی ہے جس دن کے عذاب ان کو آ کر دھاپ لے گا ان پر چھا جائے گا مِن فوق ہیم و مِن تحت جو نہیں ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی وَيَقُونَ زُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرسوتوں کا مزا اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی دو پہلے میں نے گنوا آئی تھی اُتْنَوَا هُيَا اِلَيْكَمْ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَاءِ اِنَّ سَلَا تَقْنَحَانِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكُ اللَّهِ اَكْبَر دوسری وَلَا تُجَادِرُوا عَلَى الْكِتَابِ اب دیکھئے تیسری اے میرے وہ بندوں جو ایمان دائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ یہ آئے تھے براہ راست تتاب اور یہ آئے گی آگے چل کر اَا اِبَادِيَ الْلَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اِنفُسَهِ بازی اَا اِبَادِيَ الْلَّذِينَ آمَنُ یہ مکی مندلی دور کی استلاح ہے اَا اِبَادِيَ الْلَّذِينَ آمَنُو پڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے شفقت ہے اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَتُن میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا معنی ہے اگر بکیہ میں تم پر تمہارا کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر بکیہ میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر نہ لہتے ہوئے چھوڑ دو اس مقیل یہ ہجرت کا اشارہ ہے ترحقیقت ہجرتِ حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر کہ چلے جاؤ اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے تمہارے لیے ناقابلِ برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو اپنے ہندر پاتے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ دو میری زمین بڑی کشادہ ہے پس صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آجائے کل آجائے آج نہ آئے کل آجائے آخر امار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرق لوگے زباہ کر دیا ہے تو فرق کیجئے کہ چند نیر اور جیتے تھے موت تو پھر بھی آنی ہی سی نا تو کل نفس زائقت الموت اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر حمد بنی رہے گی کہ میں خامتہ اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز بات کروں اس سے مسالحت کروں سمہ علینا ترجعون اور پھر تم ہماری طرح لوٹا دیے جاؤ گے پانچمی بات ہمارے اس وعدے پر پختہ یقیم رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم لازم ان کو جگہ دیں گے وہ جنت کے بالا خانوں میں جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا انہیں گرفہ بالا خانہ ملے گا تو من الجنت غرفہ جرو کے بالا خانے ملیں گے جنت کے تجری من تاکن انہار و خالدین افیہا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے دے ماجر العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر چھتی بات اللہزین صبرو وعلی ربہم یتوکلون وہ لوگ جو صبر کریں اور اپنے رب پر تبکل کریں صبر کرو اور تبکل کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے چھیلو صبر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں تبکل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فتانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا تبکل اللہ نہ مادنی اثباب و وسائل پر اگری ادارت اور آ رہی ہے وَقَعِيَ مِنْ دَعْبَطٍ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَ یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤگے کیا پیوگے وَقَعِيَ مِنْ دَعْبَطٍ تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لَا تَحْمِلُوا رِزْقَ کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھیڑتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں مطعی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے کیا پیوگے جنگل کی چڑیوں کو نہیں ریکھتے نہ وہ کاشت کرتی ہیں نہ حج چلاتی ہیں نہ بیج بوتی ہیں نہ فصل کاٹ کر تہی رکھتی ہیں نہ گھتے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں شام کو آسودہ ہو کر آجاتی ہیں تمہارا جرم ان کو چڑیوں کو کھڑا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھڑا گا اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی سالی شان و سوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی محسن نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے تو غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس کو اس کو اور ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے اندہ لباس دے رہا ہے جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کٹ کر اور وہ چولوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے توکل اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساف سا جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا جتنا ایمان کبزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا فَالَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ وَقَعِيِّمْ مِنْ دَعْبَتِ لَا قَحْمِلُ رِسْقَهَا یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رسک لیے نہیں پھرتے اللہ یَرْزُقُهَا وَعِيَاكُمْ اللہ انہیں بھی رسک دیتا ہے تمہیں بھی دے گا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے اس کی کوئی ضرورت ہے وہ نہ معلوم کس کے علم میں ڈالے گا جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد دوسری کڑی آگئی جس میں پھر اب وہ مشتقین مکہ سے وَلَاِنْ سَعَلْتَوُ مَنْ خَلَقَ السَّمَا وَاتِمَا لَرْضَ وَالْسَخْرَ 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 وَالْقَبْرَ اہن سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں گے انا نے فَأَنَّا يُوْفَقُونَ پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ یعب سُتِ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاعُ بِنِ عَبَادِ وَيَقْنِ رُولَ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماب طول کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ یقیدًا اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ مَنَّ دُلَمِنَ السَّمَائِ مَانْ فَاہِ آبِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے بس آیا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں یہ فوراں اللہ نے کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہو پھر کُل حَمْد کُل شُكْر بھی اللہ ہی کے لیے ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت اقل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آرہی اہلِ ایمان کے لیے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ دیکھو مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کسی واکش نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈراما ہے جو ہو رہا یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہ ہاتھ کارے جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے ایک ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو بادشاہ تھا باہر نکل کر تین گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے عارفی سا ہے لیکن یہ کہ اِنَّ دَارَن آخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے ہمیں معلوم ہوتا لَوْ قُنَّا نَعْلَمُونَ کاش کے ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر دیجئے آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے باسِ بادِ الموت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم وہ کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشمیع بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ ایک کتاب ہوتی ہے ایک کا زیباچہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمیمہ بھی ہوتا ہے چھوٹا زمیمہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نظر کی کتنی ہے زمیمہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو زیباچہ ہے اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہوئی نہیں سکتی ہے ایک لا محدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی دیکھیں یہ کہ پھر بھی اگر کچھ کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچہ ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدارہ کی وہ فلفل پھر انہیں مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاؤ من البر اور جب اللہ تعالی انہیں نجات دے دیتا ہے خوشکی کی طرف اذا ہوں یشتکون تو پھر یہ نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا شکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی فلی اتمتہ ہوا تاکہ بس مزیں اڑا لیں فسوف اعلمون پھر یہ جان لے گئے الہاکم اتنا کاثر حتیٰ ذرتم المقابل کل لا صوف تعلمون ثم کل لا صوف تعلمون اصلاح حقیقت تو اس وقت کھلے گی اولم یراو انہ جاننا حرمن آمنا یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے امن کی جگہ بنا دیا ہے وَيُتُخَطَّفُ الْنَازُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور لوگ جو ہیں اُتَقْ لیے جاتے ہیں ان کے عدد سے باقی عرب کے عدد تو امن و امان تھا ہی نہیں اَفَابِ الْبَاطِلِيُ اُمِنُونَ اَبْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ اَقْفَرُونَ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں وَمَنَ اَزْلَبُ مِنْ مَنِ افْتَرَعَ لِلَّهِ قَذِبًا وَقَذَّبًا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاهُ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دی اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرح سے آئے ہوئے حق کی تقذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بزن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تسلیف کر کے اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعی طرح یہ اللہ کے کلام ہے جو میں توارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کے تفضیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو کیا جہنم ہی میں چھکانا نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیزے میں اہلِ ایمان کے لئے جوئے کے لئے کمراؤں نہیں پریشان نہ ہو وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں قربانیہ دیں اسحار کریں انہیں مطمئی رہنا چاہیے ہمارا فختہ وعدہ ہے موکن وعدہ ہے ہم لازم ان کی رہنوائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف لَلَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَالْمُوْسَنِينَ اور یقین اللہ تعالی ساتھ ہے اہلِ احسان کے جو اللہ تعالی پر ایمان اور یقین اس ندجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لئے تن مندھن لگانے کے لئے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نسرت ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی تائیب ساتھ ہے